آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں سب سے بڑی اور عظیم صفت کیا ہے صفتِ رب ہے ربوبیت کی صفت ہے یہ وہ صفت ہے کہ جس صفت کا حوالہ اگر بندہ اپنی دعا میں دے دے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اس بندے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیتا ہے اسی صفت کے حوالے سے حیثِ آدم حوا علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی جنب کے انگر انہیں پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنب کے انگر ڈال دی نافرمانی ہوئی اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتار گئی زمین پر آنے کے بعد انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو لگے اگران کو بکار دی اللہ کی صفت صفتِ ربوبیت کے ذریعہ احبارِ رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے ہم سے غلطی سرزد ہوئی ہے گناہ کا اقرار کیا اور حوالہ صفتِ رب کا دیا اللہ کی ربوبیت کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو بکن فرمائی معاف کر دیا ہے تیارہ دن پر غلطی صلی اللہ علیہ وسلم شیطان نے دیکھا بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہتے ہیں عالم و قبول نے کتنی عظیم صفت ہے صفتِ رب اللہ کی بہت ساری صفات ہیں لیکن ان تمام صفات میں سب سے عظیم صفت صفتِ رب ہے یہ وہ صفت ہے کہ اگر بندہ اپنی دعا نے اس صفت کا حوالہ دے کر کے کچھ بھی اللہ سے دعا کرے جو جائز ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا نہیں کرتا ہوگا شیطان نے دیکھا آدم و ہوا کی دعا کو بھول ہوگی لاو میدیسی صفت کے ذریعے اللہ کو بکار ہو سکتا اللہ میرے دعا کو بھول کرنے شیطان نے بھی بکارا اور اللہ نے اس کی دعا کو بھول فرمانا صفتِ رب کے ذریعے پندرہ کی آیت نبر چھتیس میں شیطان کی دعا کا ذکر کیا شیطان نے اللہ سے دعا کی شیطان نے کہا اللہ مجھے قیامت تک کے لئے محلت دے دے کہ میں تیرے بندوں کو گمران کر سکوں اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کرتے میں کہا جا میں نے تجھے قیامت تک کے لئے محلت دی تو کتنی عظیم صفت ہے صفتِ رب اور یہ وہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صفت کے ذریعہ صورت الفاتحہ میں اپنے نام کا تعریف بھی کہا ہے الحمدللہ الحمدللہ تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لئے کون اللہ اللہ نے اپنے نام کا تعریف فرمایا رب العالمین جو دھونوں جہان کا پروت گا تو یہ صفت بڑی عظیم صفت ہے آپ اس صفت کے ذریعہ دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کریں